اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں مہم عباس چند روز قبل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ایک لڑکا لڑکی یونیورسٹی میں ایک دوسرے کو پرپوس کرتے دیکھے جا سکتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو پھول پیش کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں ویڈیو سوشل میڈیا پر آنے کی دیر تھی کہ لوگوں کی جانب سے سخت انقید دیکھنے میں آئی یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے ایکشن لیا گیا انتظامیہ نے سرعام ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرنے پر دونوں کو یونیورسٹی سے نکال دیا اور یونیورسٹی کی حدود میں دوبارہ داخل ہونے پر پابندی لگا دی دونوں لڑکا لڑکی نے معاملے پر خاموشی اختیار کر رکھی تھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دونوں نے اپنی بائیو میں ایک دوسرے کو منچن کر رکھا ہے اور ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا حدیقہ جویت نامی لڑکی کا کہنا ہے کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا اور نہ ہی ہم اس پر معافی مانگیں گے مجھے اپنی سپورٹ میں کافی پیغام مل رہے ہیں جبکہ مخالفت میں بھی کئی پیغام ملے ہیں جبکہ شہریار احمد نامی نوجوان نے کہا ہے کہ کیا ہمیں کوئی بتا سکتا ہے کہ پبلک میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر کے ہم نے کیا غلط کیا ہے ماضی میں بھی کئی طلبہ نے ایسی حرکت کی لیکن ہمیں ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان ٹویٹس کے بعد معاملہ مزید بگڑ گیا اور لڑکے کو کھل کر سامنے آنا پڑا نوجوان نے ناقیدین سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ لڑکی معصوم ہے لہٰذا اس کی تصویر یوں سوشل میڈیا پر وائرل نہ کی جائے سوشل میڈیا سائٹ فیس بک پر شہریار نے ایک پوسٹ جاری کی ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی ہے شہریار نے فیس بک پر جاری پوسٹ میں پرپوسٹ کرنے والی لڑکی کے حوالے سے کہا ہے کہ اس معاملے میں لڑکی کی کوئی غلطی نہیں ہے تمام تر غلطی میری ہے جس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں شہریار نے کہا کہ لڑکی نہائیت شریف اور عزتدار ہے لہٰذا اس کے بارے میں بد کردار ہونے کے حوالے سے باتیں نہ کی جائیں لڑکی نے صرف سب کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا لیکن اس کے بعد یہ غلطی میری ہے اگر اس معاملے میں کوئی قصور بار ہے تو وہ میں ہوں کوئی بد کردار ہے تو وہ میں ہوں شہریار کے مطابق وہ یہ سب کچھ ہمدردی حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے بلکہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لڑکی معصوم ہے اپنے پیغام کے آخر میں شہریار نے کہا کہ برائے مہربانی مجھے معاف کر دیں کیونکہ ساری غلطی میری ہے اگر آپ اس معاملے میں مضبط کردار ادا کریں گے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا شکریہ ویورز اب آپ اپنی سکرین پر یہ تازہ ترین ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو حدیقہ اور شہریار کی پرپوز ویڈیو کے بعد کی ہے اس تازہ ویڈیو میں دیکھیں کون شریف نظر آ رہا ہے اور کون بد کردار گوت میں سر رکھے ہوئے ہیں اور کھل کھلا کر باتیں ہو رہی ہیں جانے کہاں کی ثقافت کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے یہ مناظر ان کے دوست نے کیمرے میں محفوظ کیے ہیں دوست بھی ان کے ساتھ ہی کمرے میں موجود تھا اسی دوست کے سامنے اس شریف کپل نے سب حرکتیں کی ہیں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے تو آپ کو سب کچھ دکھا دیا ہے اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون بے حیاء ہے اور کون با حیاء ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر بھی کریں باخبر رہنے کے لیے خبرنامہ کو سبسکرائب کریں